انسان محنت تب ہی کر پاتا ہے جب اس کے دماغ میں وچار سکاراتمک ہو اگر وچار سکاراتمک نہیں ہوں گے تو انسان کبھی بھی زیادہ محنت نہیں کر پائے گا وہ آدھے میں ہی ہارمان جائے گا سکاراتمک وچاروں کا رہس سے ہم آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے کہانیوں کے مادھیم سے تو بنا دیر کیے چلیے ان کہانیوں کی شروعات کرتے ہیں پہلی کہانی دوستوں بات بہت سمیں پہلے کی ہے شاستروں میں پارنگت ایک وکھیات پنڈت ایک وردھ سادھو کے پاس گیا اور بولا مہاتمہ جی میں ستھی کی خوج میں ہوں کرپیا میرا مارگ درشن کریں پنڈت بولا مہاتمہ جی آپ مجھے نہیں جانتے میں کئی شاستروں میں پارنگت پنڈت ہوں اس نگر میں میری بڑی پرتشتہ ہے کین تو ستھی خوج نہ سکا ہوں آپ سے جھان پرابت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ستھی کو پاسکوں سادھو بولے تم لکھ کر لے لاؤ کی تم کیا جانتے ہو جو تم جانتے ہو اسے بتانے کا کوئی اوچھتیا نہیں جو تم نہیں جانتے وہ جھان میں تمہیں دے دوں گا ویقتی لوٹ گیا اسے شاستروں کا اتنا آدھگ جھان تھا کہ اسے لکھتے لکھتے تین ورش بیٹ گئے تین ورش بعد جب وہ سادھو کے پاس پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ہزار پرشتھوں کی پوثی تھی سادھو اور وردھ ہو چلے تھے پوثی دیکھ کر بولے میری آیو ہو چلی ہے کتنا تمہیں پڑھنا پاؤں گا اس کا سار لکھ کر لے آؤ پنڈت لوٹ گیا اور سار لکھنے لگا اس میں اسے تین ماہ لگ گئے تین ماہ بعد جب وہ سادھو کے پاس پہنچا تو اس کے ہاتھ میں سو پرشتھ تھے سادھو بولے یہ بھی بہت ادھک ہے شریر دربل ہو چلا ہے آنکھیں کمزور ہو چلی ہیں کہ اتنا پڑھ پانا بھی سمبھو نہیں اسے اور سنکشپتھ کر آؤ پنڈت واپس چلا گیا اور سات دن بعد ایک پرشتھ میں سار سوتر لکھ کر لے آیا سادھو مرتیو شہیہ پر تھے پنڈت نے وہ ایک پرشتھ سادھو کی اور بڑھایا تو وہ بولے میں تمہاری ہی بات کر رہا تھا دیکھ رہے ہو کہ میرا انتیم سمائے آ چکا ہے تم کب میری بات سمجھوگے جاؤ اسے اور سنکشپتھ کر لاؤ سادھو کی بات سن کر مانو پنڈت کی آنکھیں کھل گئی وہ تتکال دوسرے ککش میں گیا اور ایک کورا کاغذ لے آیا سادھو مسکرائے اور بولے اس کورے کاغذ کا ارث ہے کہ میں کورا ہوں پورنط کھالی اجیانی اب تم میرا جھان پرابت کرنے کے یوگے ہوئے ششش وہ ہے جو گروہ کے سمکش یہ بھاو رکھے کہ وہ کچھ نہیں جانتا جو سروجھانی ہو اسے گروہ کی کیا آوشک تھا سادھو نے اسے جیون کے ستے کا جھان دیا اور پران تیاغ دیے دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے مطروں گیان صدا اجیانی بن کر ہی پرابت کیا جاتا ہے تو دوستوں چلیے اب ہماری دوسری کہانی کی شروعات کرتے ہیں دوسری کہانی دوستوں دوسری کہانی کچھ اس پرکار شروع ہوتی ہے ایک شہر میں ایک آلی شان اور شاندار گھر تھا وہ شہر کا سب سے قہوبصورت گھر مانا جاتا تھا لوگ اسے دیکھتے تو تعریف کیے بینا نہیں رہ پاتے ایک بار گھر کا مالک کسی کام سے کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر چلا گیا کچھ دنوں بعد جب وہ واپس لوٹا تو دیکھا کہ اس کے مکان سے دھوان اٹھ رہا ہے قریب جانے پر اسے گھر سے آگ کی لپٹیں اٹھتی ہوئی دکھائی پدی اس کا خوبصورت گھر جل رہا تھا وہاں تماش بینوں کی بھیڑ دو جمع تھی جو اس گھر کے جلنے کا تماشا دیکھ رہی تھی اپنے خوبصورت گھر کو اپنی ہی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوئے دیکھ وہاں ویقتی چنتہ میں پڑھے گیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے کیسے اپنے گھر کو جلنے سے بچائے وہاں لوگوں سے مدد کی گوہار لگانے لگا کہ وہ کسی بھی طرح اس کے گھر کو جلنے سے بچا لیں اسی سمجھ اس کا بڑا ہاں بیٹا وہاں آیا اور بولا پتا جی گھبرائیے مت سب ٹھیک ہو جائے گا اس بات پر کچھ ناراض ہوتا ہوا پتا بولا کیسے نہ گھبراؤں میرا اتنا خوبصورت گھر جل رہا ہے بیٹے نے اتر دیا پتا جی ماف کیجئے گا ایک بات میں آپ کو اب تک بتا نہیں پایا تھا کچھ دنوں پہلے مجھے اس گھر کے لیے ایک بہت برہیہ خریددار ملا تھا اس نے میرے سامنے مکان کی قیمت کی تین بھونی رقم کا پرستاو رکھا سودا اتنا اچھا تھا کہ میں انکار نہیں کر پایا اور میں نے آپ کو بنا بتائے سودا تیہ کر لیا یہ سن کر پتا کی جان میں جان آئی اس نے راحت کی سانس لی اور آرام سے یوں کھڑڈا ہو گیا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو اب وہ بھی انیے لوگوں کی طرح تماشبین بن کر اس گھر کو جلتے ہوئے دیکھنے لگا تب ہی اس کا دوسرا بیٹا آیا اور بولا پتا جی ہمارا گھر جل رہا ہے اور آپ ہیں کہ بڑھے آرام سے یہاں کھڑڈے ہو کر اسے جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ کچھ کرتے کیوں نہیں بیٹا چنتا کی بات نہیں ہے تمہارے بڑھے بھائی نے یہ گھر بہت اچھے دام پر بیچ دیا ہے اب یہ ہمارا نہیں رہا اس لیے اب کوئی فرق نہیں پڑھ جاتا پتا بولا پتا جی بھائیہ نے سودا تو کر دیا تھا لیکن اب تک سودا پکا نہیں ہوا ہے ابھی ہمیں پیسے بھی نہیں ملے ہیں اب بتائیے اس جلتے ہوئے گھر کے لیے کون پیسے دے گا یہ سن کر پتا پھر سے چنتت ہو گیا اور سوچنے لگا کی کیسے آگ کی لپٹوں پر کابو پایا جائے وہ پھر سے پاس کھڑھی اورے لوگوں سے مدد کی گوہار لگانے لگا تب ہی اس کا تیسرا بیٹا آیا اور بولا پتا جی گھبرانے کی اس سچ میں کوئی بات نہیں ہے میں ابھی اس آدمی سے مل کر آ رہا ہوں جس سے بڑھے بھائی نے مکان کا سودا کیا تھا اس نے کہا ہے کہ میں اپنی زبان کا پکا ہوں میرے آدرش کہتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو جائے اپنی زبان پر قائم رہنا چاہیے اس لئے اب جو ہو جائے زبان دی ہے تو گھر ضرور لوں گا اور اس کے پیسے بھی دوں گا پتا پھر سے چنتہ مکت ہو گیا اور گھر کو جلتے ہوئے دیکھنے لگا دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ مطروں ایک ہی پرستیتی میں ویکتی کا ویوہار بھن بھن ہو سکتا ہے اور یہ ویوہار اس کی سوچ کے کارن ہوتا ہے اداہران کے لئے جلتے ہوئے گھر کے مالک کو ہی لیجئے گھر تو وہی تھا جو جل رہا تھا لیکن اس کے مالک کی سوچ میں کئی بار پریورتن آیا اور اس سوچ کے ساتھ اس کا ویوہار بھی بدلتا گیا اصل میں جب ہم کسی چیز سے جھڑھ جاتے ہیں تو اس کے چھن جانے پر یا دور جانے پر ہمیں دھوک ہوتا ہے لیکن یدی ہم کسی چیز کو خود سے الگ کر دیکھتے ہیں تو ایک الگ سی آزا حازادی محسوس کرتے ہیں اور دکھوک ہمیں چھوٹا تک نہیں ہے اس لیے دکھی ہونا اور نہ ہونا پونتا ہماری سوچ اور مانسکتہ پر نربھر کرتا ہے سوچ پر نینترن رکھ کر یا اسے صحیح دشا دے کر ہم بہت سے دکھوں اور پریشانیوں سے نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ جیون میں نئی اونچائیاں بھی پرابت کر سکتے ہیں تو دوستوں چلیے اب ہماری تیسری کہانی کی شروعات کرتے ہیں تیسری کہانی ایک گاؤں میں رہنے والے جوہری پریوار پر دکھوں کا پہادہ ٹوٹ پڑھا جب جوہری چل بسا پریوار میں اب جوہری کا سولہ سترہ برس کا لڑڈچ کا اور پتنی رہ گئے گھر کی آردھک ستھیتی دنوں دن خراب ہوتی جا رہی تھی ایک دن ماں نے بیٹے کو اپنے پاس بلائیا اور صندوق سے نکال کر نیلم کا ہار دے کر کہا بیٹا اب اسے بیچنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں اسے لے کر اپنے چاچا جی کے پاس چلے جا ان سے کہنا کی اسے بیچنے میں ہماری مدد کر دیں لڑڈھکا نیلم کا ہار لے کر چاچا کے پاس گیا اور انہیں ہار دے کر ماں کی بات دہرا دی لڑڈھکے کا چاچا بھی جوہری تھا اس نے ہار اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے جانچنے پرکھنے کے بعد بولا بیٹا چاہوں تو میں یہ ہار ابھی بیچ دوں پر بازار مندہ ہونے سے صحیح دام نہ مل سکیں گے میری مانو تو کچھ دن رک جاؤ ابھی میں تمہیں کچھ پیسے دے دیتا ہوں اس سے کچھ دنوں تک گھر چلاو اور ہاں کل سے میرے کام میں میری مدد کرو اور کام بھی سیکھو لڑڈھکا نیلم کا ہار اور چاچا کے دیے پیسے لے کر لوٹ گیا اگلے دن سے وہ روز چاچا کی دکان پر ہیرے جواہرات اور رتنوں کی پرکھ کا کام سیکھنے لگا سال بھر میں وہ رتنوں کی پرکھ میں اتنا پارگنت ہو گیا کہ اس گاؤں میں ہی نہیں آس پاس کے گاؤں میں بھی اس کا نام ہو گیا دور دور سے لوگ رتنوں کی پرکھ کے لیے اس کے پاس آنے لگے ایک دن چاچا نے اس سے کہا بیٹا ایسا کرو اپنی ماں کا نیلم کا ہار ہار لے آؤ اب مندی رہی نہیں ہمیں اس کے اچھے دام مل جائیں گے گھر جا کر لڑڈھکے نے ماں سے نیلم کا ہار مانگا اور خود ہی اسے پرکھنے لگا پرکھنے پر اسے پتا چلا کہ وہ ہار تو نکلی ہے اگلے دن وہ خالی ہاتھ چاچا کے پاس پہنچا چاچا نے پوچھا بیٹا تم ہار نہیں لائے لڑڈھکے نے کہا چاچا جی وہ ہار تو نکلی تھا تب چاچا نے اسے بتایا بیٹا جب تم پہلی بار وہ ہار لے کر میرے پاس آئے تھے میں نے تب ہی اسی پرکھ لیا تھا کہ وہ نکلی ہے لیکن میں نے تمہیں بتایا نہیں اس وقت تم لوگ برے دور سے گزر رہے تھے سوچتے کہ برے وقت میں تمہارا چاچا تم سے دگا کر رہا ہے اس طرح ہمارے رشتے بگڑ جاتے آج تم خود اس قابل ہو چکے ہو کہ خود ہی پرکھ کر ہار کی اصلیت جان گئے اب کسی اور پر شنکہ کرنے کا پرشن ہی نہیں اٹھتا سیکھ دوستوں پون گیان یا جانکاری کے ابحاو میں کسی بھی ویقتی وستو یا پرستتی کے بارے میں ہم جو بھی دھارنا بناتے ہیں اس میں شنکہ اور اوشواس کا سماویش ہوتا ہے جو صرف غلط فہمیوں کو برہاوا دیتا ہے جان کے پرکاش میں ہی وستو ستتی کو سپشت طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے اس لیے کسی بھی چیز کے بارے میں صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے اس کے بارے میں سارا جانکاری ضرور حاصل کریں تو دوستوں چلیے اب ہماری چوتھی کہانی کی شروعات کرتے ہیں چوتھی کہانی ایک راجے میں ایک راجہ کا شاسن تھا وہ قیمتی وستروں آبھوشنوں اور منورنجن میں اتیدھک دھن خرچ کر دیا کرتا تھا پرنتو دان دھرم میں ایک دمدھی خرچ نہیں کرتا تھا جب بھی کوئی ضرورت مند اور لاچار ویکتی سہائتہ کی آس میں اس کے دربار میں آتا تو اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا جاتا تھا اس لیے لوگوں نے اس کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا تھا ایک ورش راجے میں ورشہ نہیں ہوئی جس سے وہاں سوکھا پڑی اچ گیا سوکھے سے افصل نشت ہو گئی چاروں اور تراہی تراہی مچ گئی لوگ بھوک پیاس سے مرنے لگے راجہ انہیں دودھ کارتے ہوئے بولا اب اندر دیوتا روٹ گئے ہیں تو اس میں میرا کیا دوش ہے میں بھلا کیا کر سکتا ہوں پراجہ ان کے سمکش سہائتہ کی گوہار لے کر آئی مہاراج سہائتہ کریں اب آپ کا ہی سہارا ہے راج کوش سے تھوڑھا دھن پردان کر دیں تاکہ انہیں دیشوں سے انہاج کرے کر بھوکے مرنے سے بچ سکیں راجہ انہیں دودھ کارتے ہوئے بولا جاؤ اپنی ویوستہ سویم کرو آج سوکھے سے تمہاری فصل نشٹ ہو گئی کلتی ورشتی سے ہو جائے گی اور تم لوگ ایسے ہی ہاتھ پھیلائے میرے پاس آ جاؤں گے تم لوگوں پر یوں ہی راج کوش کا دھن لٹاتا رہا تو میں کنگال ہو جاؤں گا جاؤ یہاں سے دوکھی مند سے لوگ واپس چلے گئے کنٹو سمیہ بیٹنے کے ساتھ سوکھے کا پرکوب بڑھتا چلا گیا ان کے ایک ایک دانے کو محتاز ہو جانے پر لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا اور وہے پھر سے راجہ کے پاس پہنچے سہائتہ کی یاچنا کرتے ہوئے وہے بولے مہاراج ہم لاچار ہیں کھانے کو ان کا ایک دانہ نہیں ہے راج کوش سے ماتر دس ہزار روپے کی سہائتہ پردان کر دیجئے آجیون آپ کے آرنی رہیں گے دس ہزار روپے جانتے بھی ہو کہ یہ کتنے ہوتے ہیں اس طرح میں تم لوگوں پر دھن نہیں لٹا سکتا راجہ بولا مہاراج راج کوش سویکار ہے اگر تھوڑے ہی کھالی ہو جائے گا لوگ بولے تو اس کا ارث ہے کہ میں دونوں ہاتھوں سے دھن لٹاتا پھروں راجہ سن کر بولا مہاراج ہم دھن لٹانے کو نہیں کہہ رہے سہائتہ کیلئے کہہ رہے ہیں ویسے بھی ہزاروں روپے کیمتی وستروں آبھوشنوں منو رنجن میں پرتی دن ویائے ہوتے ہیں وہی روپے ہم نردھنوں کے کام آ جائیں گے میرا دھن ہے میں جیسے چاہے اوپیوک کروں تم لوگ کون ہوتے ہو مجھے گھان دینے والے تتکال میری درشتی سے دور ہو جاؤ انیتھا کاراگار میں ڈلوا دوں گا راجہ کرودھت ہو کر بولا راجہ کا کرودھ دیکھ لوگ چلے گئے درباری بھی راجہ کا ویوہار دیکھ دو کی تھے ایسی آپدہ کے سمیں پرجہ اپنے راجہ سے آس نہ رکھے تو کس سے رکھے یہ بات وہ راجہ سے کہنا چاہتے تھے کن تو اس کا کرودھ دیکھ کچھ نہ کہہ سکے راجہ ہی بولا دس ہزار روپیے مانگنے آئے تھے اگر سو دو سو روپیے بھی مانگے ہوتے تو دے دیتا اور اس کی کشتی پورتی کسی طرح کر لیتا کن تو ان لوگوں نے تو بینا سوچے سمجھے اپنا موہ کھول دیا سچ میں اب تو ناک میں دم ہو گیا ہے اب درباری کیا کہتے شانت رہے کن تو من ہی من سوچ رہے تھے کی راجہ نے پرجہ کے پرتی اپنا کرتاویے نہیں نبھایا کچھ دن اور بیٹ گئے کن تو سوکھے کا پرکوپ رکا نہیں بڑھتا ہی گیا ادھر راجہ ان سب کے پرتی آنکھیں موند اپنے بھوگ ویلاس میں لگا رہا ایک دن ایک سنیاسی دربار میں آیا اور راجہ کو پرنام کر بولا مہاراج سنا ہے آپ دانویر ہیں سہائتہ کی گوہار لے کر اپستھت ہوا ہوں راجہ آشچرے میں پڑے ڈی ڈی ایچ گیا سوچنے لگا کہ یہ سنیاسی کہاں سے میرے دان پنیے کے بارے میں سن کر آیا ہے میں نے تو کبھی کسی کو دان نہیں دیا کہیں دان لینے کے لیے یہ بات تو نہیں بنا رہا پھر سنیاسی سے پوچھا کیا چاہیے تمہیں یدی اپنی سیما میں رہ کر مانگو گے تو تمہیں پردان کیا جائے گا کنتو اتیادھک کی آسمت رکھنا سنیاسی بولا مہاراج میں تو ایک سنیاسی ہوں مجھے اتیادھک دھن کا لوب نہیں بس اکیس دنوں تک راج کوش سے کچھ بھکشا دے دیجئے کنتو بھکشا لینے کا میرا طریقہ ہے میں ہر دن پچھلے دن سے دگونی بھکشا لیتا ہوں آپ کو بھی ایسا ہی کرنا ہوگا راجہ سوچتے ہوئے بولا پہلے یہ بتاؤ کہ پہلے دن کتنی بھکشا لوگے تب میں نرنائے کروں گا کہ تمہیں راج کوش سے بھکشا دی جائے یا نہیں دو چار روپے مانگو گے تو مل سکتے ہیں دس بیس روپے مانگو گے تو کٹھنائی ہوگی سنیاسی بولا مہاراج کہانا میں ٹھہرا سنیاسی ادھک دھن کا کیا کروں گا آپ مجھے پہلے دن ماتر ایک روپیا دے دینا سن کر راجہ بولا ٹھیک ہے میں تمہیں پہلے دن ایک روپیا اور اس کے بعد بیس دنوں تک پرتی دن پچھلے دن کا دگنا دھن دینے کا وچن دیتا ہوں راجہ نے تتکال کوشا دھکش کو بلوایا اور اسے اپنا آدیش سنا دیا راجکوش سے سنیاسی کو ایک روپیا مل گیا اور وہ راجہ کی جائے کار کرتا ہوا چلا گیا اس کے بعد پرتی دن سنیاسی کو راجکوش سے دھن ملنے لگا کچھ دن بیتنے کے بعد راج بھنڈاری نے حساب لگایا تو پایا کہ راجکوش کا دھن کم ہوئے جا رہا ہے اور اس کا کارن سنیاسی کو دیا جانے والا دان ہے اس نے منتری کو یہ جانکاری دی منتری بھی اُلجھن میں پارٹی ڈی 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 اچ گیا وہ بولا یہ بات ہمیں پہلے وچار کرنی چاہیے تھی اب کیا کر سکتے ہیں یہ تو مہاراج کا آدیش ہے ہم ان کے آدیش کا اُللنگھن کیسے کر سکتے ہیں راج بھنڈاری کچھ نہیں بولا کچھ دن اور بیتے اور راجکوش سے دھن کی نکاسی برہنے لگی تو وہ پھر سے بھاگا بھاگا منتری کے پاس پہنچا اور بولا منتری جی اس بار میں نے پورا حساب کیا ہے وہ حساب لے کر ہی آپ کے پاس اپستھت ہوا ہوں منتری نے جب حساب دیکھا تو چکت رہ گیا اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اس نے پوچھا کیا یہ حساب صحیح ہے بلکل صحیح میں نے کئی بار سویم گھڑنا کی ہے راج بھنڈاری بولا اتنا دھن چلا گیا ہے اور ابھی 21 دن ہونے میں بہت سمیہ ہے 21 دنوں بعد کیا ستھیتی بنے گی ذرا بتاؤ تو بھنڈاری بولا وہ حساب تو میں نے نہیں لگایا ہے تو تتکال حساب لگا کر مجھے بتاؤ منتری نے آدیش دیا بھنڈاری حساب کرنے لگا اور پورا حساب کر کے بولا منتری جی 21 دنوں میں سنیاسی کی دان کی رقم 10 لاکھ 48,576 روپے ہوگی کیا منتری بولا تم نے صحیح حساب تو لگایا ہے اتنا دھن سنیاسی لے جائے گا تو راج کوش کھالی ہو جائے گا ہمیں تتکال یہ جانکاری مہاراج کو دینی ہوگی وہ تتکشن راجہ کے پاس پہنچے اور پورا حساب اس کے سامنے رکھ دیا راجہ نے جب حساب دیکھا تو اسے چکر آ گیا پھر خود کو سنبھال کر وہ بولا یہ سب کیا ہے منتری بولا سنیاسی کو دان دینے کے کارن راج کوش خالی ہو رہا ہے راجہ بولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو اسے بہت ہی کم دھن دینے کا آدیش دیا تھا منتری بولا مہاراج وہ سنیاسی بہت چطر نکلا اپنی باتوں میں پھنسا کر وہ راج کوش سے بہت سارا دھن اٹھنے کے پریاس میں ہے راجہ نے راج بھنڈاری سے پوچھا پھر سے بتاؤ کتنا دھن سنیاسی لینے والا ہے 10,48,576 راج بھنڈاری بولا پرنطو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اتنا دھن دینے کا آدیش تو نہیں دیا تھا میں ایسا آدیش دے ہی نہیں سکتا جب میں نے اکال پیڑھت پرجا کو 10,000 روپے نہیں دیے تو بھلا ایک سنیاسی کو اتنا دھن کیوں دوں گا راجہ سوچتے ہوئے بولا کنٹو سب آپ کے آدیش انسار ہی ہو رہا ہے مہاراج چاہے تو آپ سویم حساب کر لیجئے راج بھنڈاری بولا منطری نے بھی اس کا سمرتھن کیا بھی اسی سمائے اس سنیاسی کو میرے سمکش پرستط کرو راجہ چلائیا ترنت کچھ سینک بھیجے گئے اور وہ سنیاسی کو لے کر راجہ کے سامنے اپستھت ہوئے سنیاسی کو دیکھتے ہی راجہ اس کے چرنوں پر گر پڑھا اور بولا بابا آپ کو دیئے وچن سے میرا راج کوش خالی ہوا جا رہا ہے اس طرح تو میں کنگال ہو جاؤں گا پھر میں راج پاٹ کیسے چلا پاؤں گا کسی طرح مجھے اس وچن سے مکت کر دیجئے دیا کیجئے سنیاسی نے راجہ کو اٹھایا اور بولا ٹھیک ہے میں تمہیں اس وچن سے مکت کرتا ہا کنٹو اس کے بدلے تمہیں راجے کی پرجہ کو پچاس ہزار روپے دینے ہوں گے تاکہ وہ اکال کا سامنا کر سکیں راجہ بولا کنٹو بابا وہ لوگ جب آئے تھے تب دس ہزار مانگ رہے تھے کنٹو میں پچاس ہزار ہی لوں گا اس سے ایک ڈھیلا کم نہیں سنیاسی نے اپنا نرنے سنایا راجہ بہت گدھ گدھ آیا کنٹو سنیاسی اپنی بات اڈھا رہا انتتہہ ویوش ہو کر راجہ پچاس ہزار روپے دینے تیار ہو گیا سنیاسی نے اپنا وچن واپس لے لیا اور چلا گیا راجکوش سے پرجہ کو پچاس ہزار روپے دیئے گئے پرجہ بہت پرسند ہوئی اور راجہ کی جائے جائے کار کرنے لگی دو کہ راجہ بہت دنوں تک بھوگ ویلاس سے دور رہا ہیلی سیخ جب سیری اونگلی سے گھی نہ نکلے تو اونگلی ٹیر ہی کرنی پڑھتی ہے دوسری سیخ بھلا کروگے تو چاروں اور گنگان ہوگا موسیقی